جمال الوجود بیدکر الالہ و تصف الحیات بیدوری بودا جمال الوجود بیدکر الالہ و تصف الحیات بیدوری بودا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے سامنے گیارویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تغیرون الیکم اذا رجعتم الیہم اس پارے میں سورہ توبہ کی تکمیل ہو رہی ہے سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے غزوہ تبوک میں بہت کیونکہ شدت کی جنگ تھی اس لئے منافقین اس جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے منافقین کے حالات کو بیان کیا ہے ان کی شانات کو بیان کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس جنگ سے واپس لوٹیں گے تو منافقین جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے اور جھوٹی باتیں کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس جنگ سے پیچھے رہنے میں معذور تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے ہی اس بات پر اطلاع کر دی کہ یہ سب جھوٹی قسمیں ہوں گی اور ان کو اللہ کی عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ اور انصار اور تابعین ان کی بھی فضیلت کو بیان کیا کہ یہ منافقین کے بالکل اپوزٹ لوگ ہیں فرمایا کہ جو مہاجرین تھے اور جو مہاجرین کی مدد کرنے والے انصار صحابہ تھے اور ان مہاجرین اور انصار کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں جو قیامت تک آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایک برے عمل کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ مسجد نبوی سے کس طرح سے دین پھیل رہا ہے تو جیلیس ہی میں انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد زرار رکھا گیا پھر کہ ضرر پہنچانے والی مسجد اس کا مقصد صرف اپنی چودرہت کو قائم کرنا اور ایک ریاست کے مقابلے میں گویا کہ نئی ریاست قائم کرنا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس منافقین کے اس عمل کی برائی بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ آپ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے اور مسجد نبوی کی تعریف کی افَمَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ وَلَا تَقْوَى مِنَ اللَّهُ بھلا وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو وہ بہتر ہے یا وہ مسجد جو توڑ پھوڑ کی نیسے اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہو اس میں مسجد نبوی کی فضیلت بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مہر ثبت کر دی کہ مسجد نبوی کی بنیاد تقویٰ اور للاحیت پر رکھی گئی ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج بھی بہت سی مسجدیں اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں اور بہت سی مسجدیں دوسرے مسجد کے نمازیوں کو کاٹنے کے لیے ہوتی ہیں تو اس لئے جو بھی مسجد کی تعمیر کرے اس کا مقصد مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے محاذ اپنی ڈیرڈینٹ کی ایک مسجد قائم کر کے اپنا ایک نیا فرقہ لاؤنج کرنا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے اس صورت میں چونکہ جہاد سے متعلق بہت سارے حکامات ہیں اور جہاد کی بہت زیادہ ترغیب ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو ایک خوشخبری سنائی فرمایا اللہ نے مومنین کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں اور اللہ کے راستے میں شہادت حاصل بھی کرتے ہیں اور فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے تورات میں بھی انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی اور پھر ان کی صفات بیان کی ہیں تائبون العابدون الحامدون یہ توبہ کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں اللہ کی حمد کرنے والے ہیں روزے رکھنے والے ہیں اور لوگوں کو گناہوں سے روکنے والے اور نیکی کا حکم کرنے والے اور اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے لوگ ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تین صحابی جو مخلص تھے اور مخلص ہونے کے باوجود کسی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہ ہم سے غلطی ہوئی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا ہم پیچھے رہ گئے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان تینوں صحابہ کے ہر قسم کے بائیکارٹ کا حکم دیا چالیس دن گزرتے ہیں اور زمین ان پر تنگ ہو جاتی ہے پھر توبہ کی آیات نازل ہوتی ہیں وہ آیات بھی سورة توبہ میں ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُ فرمایا اللہ نے ان کی تین کی توبہ قبول کر لی جو پیچھے رہ گئے تھے اور حتیٰ اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ یہاں تک کہ زمین اتنی کوشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کے دل بھی تنگ ہو گئے تھے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا ہماری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اِنَّ اللَّهَهُ الْتَّوَابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور مسلمانوں کو بتایا اِتَّقُوا اللَّهَ وَاكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ سے ڈروں اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ جیسے ان تین صحابہ نے منافقین کی طرح جھوٹ نہیں بولا بلکہ بتا دیا کہ کوئی عذر نہیں تھا اور ہم پیچھے رہ گئے تو سچ بولا اس سچ نے ان کو نجات دی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو تم بھی سچ بولا کرو وقتی طور پر سچ سے نقصان ہوتا ہے مگر نتائج اور انجام کے لحاظ سے سچ انسان کو کامیابی تک پہنچاتا ہے اور اس صورت کے آخر میں اللہ نے مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو سوچنے کا اور نعمت کی قدر کرنے کا حکم دیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ فرمایے تمہارے پاس تمہاری جنس میں سے ایک رسول آ چکے ہیں اور ان کی یہ صفات ہیں عزیزن علیہِ مَعَانِتُمْ حَرِيسٌ عَلِيكُمْ وہ چیز جو تمہیں تکلیف دے تو وہ ان کو بھی پریشان کرتی ہے اور یہ تمہارے فائدے کی چیزوں پر بہت زیادہ حریص ہیں خیرخواہ نبی ہیں یہ تمہارے اس لیے اس پیغمبر کی قدر کرو اور ان کو فالو کرو اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان بہت زیادہ ہے رسالت کا بیان ہے شروع ہوتی ہے فرمایے لوگوں کو اس پر تاجب ہو رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے انسانوں میں سے ایک شخص کو پیغمبر بنا دیا اب لوگ ان کی باتوں کو پر یقین نہیں کر رہے کہ ایک انسان ہم میں کیوں پیغمبر بن کے آ گیا قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّهَا لَسَاحِرُ مُبِينَ اور کافر کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا معاذ اللہ جادوگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس ذات نے اس قرآن کو نازل کیا ہے جَعَالَ الشَّمْسَ غِيَاهَا جس نے سورج کو چراغ بنایا اور چاند کو نور بنایا اور ترہ ترہ کی اس کے تصرفات ہیں اس کائنات کے اندر مشرقین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اس قرآن سے درس بردار نہیں ہوتے تو کم از کم اس میں کچھ چینجنگ کر لیں قَالَ الَّذِينَ لَا يَرَجُونَ لِقَاءَ نَعْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ حَادَ آپ یہ قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا پھر او بدل ہو یا اس میں کچھ تبدیل ہی کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا قُلْ مَا يَكُونُ لِيَنُ بَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِ کہہ دیجئے کہ میں اس میں اپنی طرف سے چینجنگ نہیں کر سکتا اور میں تو خود اس کتاب کا پاوند ہوں جو مجھ پر نازل ہو رہی ہے یعنی میں جیسے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے حکام کو فالو کریں تو میں بھی اسی کا پاوند ہوں اگر میں فالو نہیں کروں گا قرآن مجید کی حکام کو اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بھی دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے تو مجھے بھی خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں مجھ پر عذاب نہ آجائے تو میں بھی پابند ہوں تو جو پابند ہوتا ہے اللہ کو پیش کرنے کا وہ اللہ میں تبدیلی نہیں کر سکتا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے ایک شرق کا جو عمل وہ کرتے ہیں اور اللہ کے سوا غیروں کو پوچھتے ہیں ان کی شنات بیان کی ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اس امیت پر کر رہے ہو کہ ہاولائی شفعاؤنا انداللہ قیامت کے دن یہ لوگ تمہاری سفارش کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گے ایسے ہی اٹکل پچو پر اور ایسے ہی توہمات کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہو اور اپنے لئے جہنم کی آگ کو حلال کر رہے ہو اس میں اللہ تعالی نے بتایا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے میں ارزقو کم من السماعی والارض بتاؤ تمہیں آسمانو اور زمین سے اس قون دیتا ہے میں املکو سمع والابسار سماعت کا اور تمہاری بسارت کا مالک کون ہے اور کون ہے جو مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے وہ میں یدبر الامر اور اس کائنات میں پوری تدبیریں کون کر رہا ہے خود یہ کہیں گے زمان سے کہ یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَذَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ بس یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے تم اس کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو اس کو چھوڑ کر کس طرف تم تم اپنا رخ کیے ہوئے ہو اسی صورت میں اللہ تعالی نے اہلِ ایمان کو خوشخبری دی فرمایا لَا اِنَّ أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کی دوستی میں وَقَانُوا يَتَّقُونَ جو گناہوں سے بچا کرتے تھے آج ہر شخص ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر اللہ نے ولایت کی تعریف کی اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ جن کے عقائد بھی صحیح تھے اور وہ تقویٰ اشتیار کرتے تھے گناہوں سے بچتے تھے تو فرمایا کہ ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے واقعے کا بھی کچھ تذکرہ کیا ہے کہ فیرون نے کیسے بنی اسرائیل پر ظلم کیے تو ہم نے اوحینا الہ موسیٰ و اخیہی ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو وحی کی کہ اپنی قوم سے کہیے کہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر دین پر چلنا آپ کے لیے کھلے عام چلنا مشکل ہو تو آپ اس کو اپنی جان بچاتے ہوئے آپ چھپ کر شریعت کے حکام کو فالو کر سکتے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے ایمان سے ناومید ہو گئے اور دیکھ رہے تھے کہ کس طرح بنی اسرائیل پر تابر توڑ ظلم کر رہا ہے وہ اور بنی اسرائیل کے ایمان کا بھی خطرہ ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے لیے بدعا کی کہ ربنا انکا آتیت فرعون وملہ زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا اللہ تو نے فیرون کو دنیا میں زینت اور مال عطا کیا ہے اس مال کی وجہ سے لیوظل عن سبیلک یہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمرا کر رہے ہیں لہذا اے اللہ تو ایسا کر کہ اشدد علیہ خلوبہن کہ ان کے دلوں پر مہر لگا لے اور ان کے مالوں کو حلا کر دے فلا یؤمنو حتی یا رب العذاب العلیم اور ان سے ہدایت کی توفیق چھین لے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام پر وحی کی ہم نے تمہاری دعاوں کو قبول کر لیا اور اب فیرون کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے فرمایا کہ بنی اسرائیل نکلتے ہیں اور فیرون ان کا تعاقب کرتا ہے فیرون بنی اسرائیل کو ہم سمندر سے پار کر دیتے ہیں اور جب فیرون اس پانی کے بیچ میں پہنچتا ہے تو اس کو غرق کر دیتے ہیں جب غرق کا وقت آتا ہے تو فیرون کہتا ہے کہ آمن تو میں ایمان لائی اس رب پر جس پر موسیٰ اور حارون کا رب ہے اللہ فرماتے ہم نے کہا کہ اب تو ایمان لے کر آرہا ہے حالکہ تو اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا زمین میں فساد مچاتا رہا آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کر لیں گے تاکہ بعد والے لوگوں کے لئے تو ایک نشانی بن جائے اسی صورت میں اللہ تعالی نے قوم یونس کا واقعہ بیان کیا فرمایا کہ جتنی بھی قوموں پر جب عذاب آیا ہے تو پھر وہ عذاب ٹلا نہیں ہے یعنی جو بھی نافرمان قومیں تھیں لیکن یونس علیہ السلام کی ایک واحد قوم ایسی تھی جس پر جب عذاب آیا تو عذاب دیکھ کر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے باقی قوموں پر جب عذاب آنے والا ہوتا تھا تو وہ اس وقت بھی گڑ گڑاتے نہیں تھے اور کہتے تھے ہم بچ جائیں گے اور کبھی کہتے تھے یہ تو بادل ہے جو برسے گا لیکن یونس علیہ السلام کی قوم سمجھدار تھی یعنی اس موقع پر انہوں نے سمجھداری دکھائی جیسے ہی عذاب دیکھا ہے تو گھبرا گئے اور اللہ کے سامنے توبہ استعفار کرنے لگے اللہ فرماتے ہم نے ان کو کچھ وقت کے لیے محلت دے دی اس سورت کے آخر میں سورہ یونس جہاں پھر باروہ پارے گیاروے پارے کے اختتام بھی ہو رہا ہے اللہ تعالی نے بتایا اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے سیدھا راستہ آ چکا ہے جو اب اس راستے کو فالو کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو سیدھے راستے سے انحراف کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس پارے میں ہم نے جو بھی احکام سنے ہیں پڑھے ہیں اللہ تعالی ہمیں دل و جان سے قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاہ جمال الوجود بدکر الیلہ وتصف الحیات بنور هدہ جمال الوجود بدکر الیلہ وتصف الحیات بنور هدہ